ہمارے ساتھ ہمارے گروپ ایڈیٹر رنجیت کمار جی جڑے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس انٹرویو کا مطلب کیا ہے اور کتنی سارتھک نظر آئے یہ انٹرویو رنجیت جی آپ سے جاننا چاہیں گی پچھلے ساڑھے چار سال میں جو کچھ ہوا چاہیں جی ایسٹی کی بات کیجئے نوٹ بندی کی بات کیجئے سرجیکل اسٹرائک کی بات کریں یا جس طرح سے موبلنچیں کی بات ہوئی کھول کر آج بات کی ہے پردان منطری نریندر مودین ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو کتنا سارتھک رہا ہے یہ انٹرویو پراجوال اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ اب چکی چناؤوں میں بہت زیادہ سمیں نہیں رہ گیا ہے اور بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کو لے کر یہ امید کی جا رہی تھی کہ پردان منطری مودی کو اس پر بولنا چاہیے اور تمام مددوں پر بولتے رہتے ہیں منچ سے لیکن وہ سوال جو سیدھے سرکار پر جوڑے ہوئے ہیں گورننس سے جوڑے ہوئے ہیں پرفارمنس سے جوڑے ہوئے ہیں مودی اس پر کہی نے کئی میڈیا سے بچتے رہتے ہیں اس پر جواب دینے سے تو انہوں نے بہت حالانکہ انہوں نے تیع کیا کہ کس کو انٹرویو دینا ہے اور اس کے پہلے بھی اینائیک انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ منموہن سنگھ نے اپنے کاریکال میں انہوں نے ایڈیٹرز کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ان کے سارے سوالوں کا جواب دینا ضروری سمجھا تھا مودی نے اس طرح کی کوئی پریپارٹی تو نہیں بھائی ہے لیکن انہوں نے ٹھیک ہے بہت سارے سوال جو لوگوں کے ہیں وہ سوال آ جا گئے ہیں اور ان سوالوں کا جواب انہوں نے ضرور دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوالوں کے جواب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے اور جس آدھار پہ 2014 میں ووٹ ملا تھا مجھے لگتا ہے کہ جنتہ جب اگلی بار ووٹ دینے جائے گی تو وہ یہ ضرور سوچے گی کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا پیرامیٹر ہوگا بہت بڑا مددہ ہوگا اور اگر اس نظریے سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے مورچے ہیں جہاں پر کی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے حالانکہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ پانچ سال پہلے چار سال پہلے کا جرا آپ ہیڈ لائن اٹھا کر دیکھئے اکواروں کی سرکھیاں اٹھا کر دیکھئے کہ کس طرح کی سرکھیاں ہوا کرتی تھی گپلے گھوٹالے کے خبروں سے بھرے رہتے تھے اکوار اور آج کی تاریخ میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو بدلہ ہے تو کئی معاملوں میں ٹھیک ہے یہ بات بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ان کے پکش میں ہے اور بہت سکراتمک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر عام آدمی کی زندگی میں اگر کوئی ایسا ٹینجبل چینج جس سے کی مطلب آپ جس کو محسوس کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بڑا بدلاؤں نہیں آ پایا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ڈساپوائنٹمنٹ ہے لوگوں کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ جب تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کہ انہوں نے عام آدمی کے زندگی میں کیا تبدیلی کی تو مجھے لگتا ہے کہ تب تک جو پردان منطری مودی کہہ رہے ہیں اس پہ اس پہ سوال بنا رہے گا اپرا جوال رنجی جی لگاتار آپ بھی بات کرتے رہے جب بھی ڈیبیٹ آپ کی اپنے اور دیش راگ میں بھی آپ نے لگاتار یہ سوال اٹھائے رام مندر کو لے کر امید ہے بہت ہے لوگوں کی جب بھی بی جے پی کا نام لیا آیا تھا رام مندر لگتا ہے آپ تو صاف کر دیا کہ ادھیادیش نہیں لارہی ہے سرکار ہاں یہ بہت بہت آج کے انٹرویو کا اگر سب سے کہا جائے کہ جو ہائلائٹ ہے وہ یہی ہے کہ پردان منطری مودی نے کہا کہ وہ اس مدے پہ رام مندر کے مسئلے پہ کوئی ادھیادیش نہیں لائے گی جیسا کی لوگ بہت سارے لوگ قیاس لگا رہے تھے کہ سرکار جس طریقے سے رام مندر کو لے کر دباؤں میں ہے اور چوترفہ گھر گئی ہے ریسے سے لے کر کے بھی شندو پریصد اور دوسرے تمام جو انسانگی اور صحیح کی سنگٹھن ہیں پارٹی کے بھی تر سے بھی بی جے پی کے بھی تر سے بھی جس طرح کی آوازیں آتی رہی ہے کئی بار بہت سارے سانسدوں اور بڑے نیتاؤں نے مانگ کی ہے کہ ادھیادیش لائے جانا چاہیے سرکار کو انیسیٹیو لینا چاہیے پہل کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے لیکن موڈی نے جس طریقے سے انہوں نے آج ایک دم صاف 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 شبدوں میں کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں انتظار کریں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی سرکار فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے اسے تو یعنی کہ دونوں باتیں ہیں ایک تو پرتی بدھتا تو جاہر کی اور دوسری طرف یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد ہوتا ہے سرکار تے کرے گی یعنی کہ بات وہیں جا کر نہیں ختم ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ فیوریبل نہیں آیا تو سرکار کچھ اور بھی اپنے افطر پر فیصلے کر سکتی ہے کوئی آرڈیننس یا کسی طرح سے اس میں دخل دینے کی کوشش کرے گی یہ اپسن کھلا رکھا لیکن فیلحال کسی طرح کے آرڈیننس اور اس طرح کا کوئی سرکاری دخل دینے سے انکار کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک امید جتائی جا رہی تھی کہ ہندو تو اگریسیو ہندو کا لائن ایک بار پھر سے پارٹی پکڑے گی اور سرکار وہ تو فیلحال خارج کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بحث چل رہی تھی اس بحث پر تو ورام لگ جائے گا لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب تک ہندو تو کی باہ پکڑ کر یا اس کے سہارے آگے بڑھی پارٹی اب رام مندر کے مسئلے پر جو سوال اٹھیں گے چناؤ کے درمیان بہت سارے لوگوں نے جس امید سے ووٹ دیا تھا کہ وہ ایک ایسی سرکار کو ووٹ دے رہے ہیں جو رام مندر کا جو ان کا سپنا ہے اس کو پورا کرے گی کے لیے سرکار کے پاس کیا جواب ہوگا یہ ایک بہت محق پورن بات ہوگی کیونکہ جس طرح کا دباؤ حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ چناؤ کے درمیان یہ چیز اور بڑھے گی کاجی رنجی جی آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے دیکھا گیا کہ دوہزار چودے کے لوگ سوال چناؤوں کے دوران جس طرح سے لوگ جڑے تھے ان کے ساتھ دوہزار سترے تک یہی لہر برقرار بھی رہی کیونکہ کوئی وپکش میں نہیں بولتا تھا کوئی موڈی کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں یہ دیکھنے کو ملا یہ کہیں نہ کہیں اب پڑھلا جھکتا نظر آیا اب آپ کو کہہ لگ رہا ہے جب یہ انٹرویو سامنے آیا آپ نے رام مندر بدے کو لے کر کہہ دیا کہ عدی عدیش ہم نہیں لائیں گے دوہزار انیس میں کیا بی جے پی کے اچھے دن آئیں گے اس انٹرویو کے مادیم سے لگتا ہے کیا پراجوال آج جب آپ پردھان منتری موڈی کا انٹرویو دیکھتے ہیں تو آپ ایک چیز جسے کہ آپ بغیر نوٹیس کیے نہیں رہ سکتے وہ ہے ان کا body language آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے پہلے جب بھی پردھان منتری موڈی کا انٹرویو دیکھا تو وہ ایک ان کے body language میں ایک arrogance تو نہیں کہیں گے لیکن ہاں وہ ایک confidence جو ہے وہ چھلکتا رہتا تھا لیکن آج کا انٹرویو بہت موڈی بہت تھوڑے ہمبل نظر آئے اور ان کی باتوں میں مطلب بیک وہ جو ہمیشہ confidence رہتا تھا کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ہم نے ایسا کیا اور ہم بیرو دھی کہیں نہیں ہیں اور ہمارے سامنے اور ہمارے نتیجے دیکھئے ہمارے پرنام دیکھئے تو مطلب وہ والا confidence جو ہے missing تھا اور وہ موڈی نظر نہیں آ رہے تھے جو اس بیدھان سبح چناؤ کے پہلے موڈی دکھا کرتے تھے وہ والا موڈی وہ ناریندر موڈی missing تھے اس انٹرویو میں تو ایک ہار نے بہت کچھ بدلہ ہے بی جے پی اور موڈی کے بھیتر اس میں کوئی دومت نہیں ہے وہ ساف ساف جھلکنے لگا ہے دیکھنے لگا ہے پراجول اب سوال ہے کہ موڈی لہر کی جو بات ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ ایک ہار کے بعد کس طریقے سے پارٹی کے بھیتر سے بھی الگ الگ طرح کے سور ہم نے سنے اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ گڑکری کا جو بیان ہے اور پارٹی کے بھیتر سے بھی مرمرنگ شروع ہو گئی اب تک پارٹی کے بھیتر موڈی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن اب جب کی جیت کا سلسلہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ پراجے نہیں ہیں موڈی تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے باہر سے ہی نہیں پارٹی کے بھیتر سے بھی کئی چنوٹیاں کھڑی ہوگی اور جس کا کی سامنا نریندر موڈی کو اور امید شاہ کی جوڑی کو کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ باہر سے زیادہ بڑی چنوٹی زیادہ بڑی نہیں کہیں تو لیکن یہ جرور کہیں گے کہ ایک بڑی چنوٹی اپنے گھرے لو مورچے پر بھی ہوگی نریندر موڈی کے سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ اس چناؤں میں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا ان کو رنجی جی یہ بھی جانا چاہیں گے جس طرح سے تین راجیوں میں جہاں ان کی ستہ تھی وہ ستہ چھن گئی جس طرح سے ان کے اپنے چاہے اپی اندر کشوا کی بات کریں وہ چھوڑ کر چلے گئے انٹی اے صرف سہنا آج بھی نظریں دکھا رہی ہیں تیکھیں نظریں اور تیکھیں بیان بھی دیے جاتے ہیں بی جی پی اکلاف اور خود نریندر موڈی سوالوں کے گیرے میں رہتے ہیں باڈی لینگویج اس لئے چینج ہے اور مہا کٹ بندن کو لے کر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ کانگریس اپنے سہیوگیوں کو برباد کر رہی ہے شبد کا استعمال کیا ہاں ٹھیک بات ہے دیکھیں جب آپ جب جیتے رہتے ہیں جب لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جھونے کا مطلب ستہ نشت ہے تو آپ کے لئے سہیوگی تلاشنا مجبوط سہیوگی تلاشنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور نریندر موڈی کو اس کا فائدہ ملتا رہا ہے لیکن چناؤ کے پہلے ہم نے جس طریقے سے دیکھا ہے کہ اس ہار کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ان کے سہیوگی ہیں انہوں نے بھی جس طریقے سے آنکھے تریونی شروع کر دی ہے ہم نے دیکھا کہ بیہار میں جیسا کہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ رالوسپا اپنا دل ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سن کے تیور بدل گئے ہیں اس ایک ہار کے بعد تو یہ آسان نہیں ہوگا بی جے پی کے لئے بی جے پی کا اپر ہینڈ نشت روپ سے ابھی بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہار کے بعد وہ جو بی جے پی کی جو طاقت ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے لیکن ہاں جو بارگیننگ پار ہے وہ بہت ریڈیوزڈ ہے بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ اور اس کا احساس بی جے پی کو بھی ہے اور اس کی صحیحیوگی دلوں کو بھی ہے ان کو لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیش کی سیاست میں جو چھوٹی پارٹیوں کا چریتر اسی طریقے کا رہا ہے کہ جس طرف ستہ کا پلڑا بھاری پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ اکثر اسی طرف تراجو کے اسی طرف جا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے صحیحیوگیوں سے نیوٹنا چناؤتی ہوگی لیکن ویسے لوگ جو کی سمی کرنوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر کے اور فیصلے کرتے ہیں تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ صحیحیوگی تلاشنے میں NDA کو اتنی دکھت نہیں آنی چاہیے اور اسے بھی صحیحیوگی ملیں گے ایسا نہیں ہے اگر بپکشی گٹ بندن کو مہا گٹ بندن کو صحیحیوگی مل رہے ہیں تو NDA کو بھی صحیحیوگی ملیں گے لیکن شرطیں اب تھوڑی کڑی ہوں گی اب زیادہ اپر ہینڈ جو جس طریقے سے BJP کا رہا ہے وہ اپر ہینڈ اب اس بار نہیں دیکھنے کو ملے گا اور اسے کئی بار سمجھوتا کرنا پڑے گا راجیو جی اور پانچ راجیو میں جو چناؤ ہوئے تو اس میں راحل گاندی نے رافیل کو بڑا 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 بنایا تھا آج جب رافیل کے بارے میں پراجیوال رافیل کا جہاں تک مسئلہ ہے رفیل کے معاملے میں دیکھیں بار بار جس طریقے سے فیکٹ سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے سرکار گھرتی نظر آئی ہے لیکن کسی بھی جو جو بپکش کے پاس جو آروف ہے اس کے پکش میں کوئی اس کے پاس فیکٹ نہیں ہے پراجیوال اور یہ بات کئی بار صدن سے لے کر کے اور سپریم کورٹ تک یہ کئی بار ثابت ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی اس میں بی جے پی آفنسیب ہے بی جے پی کے لیے اب جس طریقے سے بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ رافیل کے مدے پر وہ گھرا ہوا محسوس کر رہی ہے اور اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو رہا ہے اور راہل گاندھی کا جو آفنسیب ہے وہ جیادہ سٹرونگ ہے اور بی جے پی کے لیے بوفورس نہ ثابت ہو جائے رافیل ایسا لگنے لگا تھا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جب بی جے پی بار بار یہ کہتی ہے کہ اگر راہل گاندھی کے پاس کوئی فیکٹ ہے تو ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ان کو رکھنا چاہیے لیکن ہر بار ہر موقع پہ راہل گاندھی چوک جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی صرف آروپ لگانے اور اس کو ایک پولٹی سائز کرنے کے علاوہ ان کے پاس ان کی دلچسپی اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے اگر فیکٹ ہوتا تو نشت روپ سے انہوں نے کہیں نہ کہیں تو رکھا ہوتا جب وہ ساری باتیں جنتا کے سامنے آ کر کہتے ہیں جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی کو جنتا کے سامنے آ کر کہ جنتا کی عدالت میں بتانا چاہیے ان سوالوں کے جواب تو راہل گاندھی وہی راہل گاندھی اپنے جو ان کے پاس فیکٹس ہیں وہ لے کر جنتا کے بیچ میں کیوں نہیں آتے ہیں جب وہ ہر ریلی میں ہر منچ سے ہر چھوٹے بڑے پھر اس کانفرنس میں جو راہل کے مدے کو دہراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو اس کا جواب دینا چاہیے اس پر سپشری کرن دینا چاہیے اور لوگوں کے مند میں کئی سوال ہیں ان سوالوں کے جواب دینا چاہیے تو وہی راہل گاندھی ان تتھیوں کو لے کر سامنے کیوں نہیں آتے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ تتھے ہے یہ فیکٹ ہے ہمارے پاس اور ہم نے دیکھا ہے کہ راہل گاندھی کے فیکٹ ہمیشہ غلط رہے ہیں راہل پہ وہ کئی بار پانچ ہزار پچیس ہزار کروڑ سے لے کر کے پچاس ہزار کروڑ تک ایسا لگتا ہے کہ ان کے موہ میں جو آ جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی اس میں بی جے پی سے زیادہ سرکار سے زیادہ راہل گاندھی ایکسپوز ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ راہل کو لے کر سرکار اب اتنی چنتی تھے موڈی اتنے چنتی تھے ہاں بہت ساری دوسرے چنوٹیاں ہیں جو زیادہ بڑی ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیر سویر کانگریس کو بھی راہل کو چھوڑنا پڑے گا اس مدے کو کیونکہ وہ اس مدے پر آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے بہت بہت نواد ہم سے جنڈے کے لیے رنجید جی اور باریکی سے سمجھانے کے لیے کہ آج جو پردان منتری نریندر موڈی کا پورا انٹریویو تھا اس میں جو تمام مہتبون مدے انہوں نے اٹھائے تھے اس مدے کا کتنا آگے تک دورگامی اس کا پرینام دیکھنے کو ملے گا بی جی پی کتنی شرسکت نظر آئے گی ہے پردان منتری نریندر موڈی پر جو حملہ ور ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی پاکش یا پھر جنتہ کا بھروسہ جو کامورا تھا اس میں وہ کتنے سارتھک صد ہوئے ہیں موسیقی